شریف کے آدھے کے آلان بڑے کشیدہ ہیں اور حیل تشریف جو ہے دوستان خان صحابہ انہوں نے جو ہے بینجر اور پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا ہے اور مزار شریف پر پتھراؤ کر رہے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا رحمد اللہ علیہ کے مزار کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہے انتظامیہ پر جو ہے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جب انہیں بتا ہے کس طرح کے معاملات ہیں اس کے بعد وجود بھی جو ہے انہیں پروٹوکول دیتی رہی اور ان کا جفاہ کرتی رہی ہے ابھی غازی بابا کے مزار پر ان کے لوگ جو ہے دوسرا فندر کی رینجر ہیں تو پتھر مار رہے ہیں غازی بابا رحمد اللہ علیہ کے مزار کا تقدس پامال کر رہے ہیں اور دوتوں سمیت جو ہے مزار شریف میں یہ داخل ہوئے اور لیکن چونکہ رینجر نے ان کو وہاں سے بگایا ہے لیکن اب یہ پتھراؤ کر رہے ہیں اور تقدس پامال کر رہے ہیں تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت اسندھ پر بھی اور انتظامیہ پر بھی کہ وہ ان چاندہ عباس کے سب بیعدب مزارات کے بی اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو میں اس وقت مزار عبداللہ شاہدی پر موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اہل تشریف جو کرکہ ہے اس کے لوگ مزار اہل سنت پر مزار عبداللہ شاہدی پر زبردستی انتظامیہ کو بلیک میل کر کے اور انتظامیہ کو زبردستی افرادی قوت تقریب بنی ہے دو سو دین سو لڑکے ہیں زبردستی جو ہے وہ طاقت کے دور پر اندر گس رہے ہیں اور اندر خرافات کرنا چاہتے ہیں اندر ماتم اور جو جتنی بھی چیزیں ہیں جو اہل سنت کے عقائد اور نظریات کا حصہ نہیں ہیں اور نہ ہی صاحب مزار کے صاحب مزار کے عقائد اور نظریات کا حصہ ہیں اور شریعت کے خلاف جو چیزیں جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں یہاں پر اور ابھی بھی کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ گیٹ کے گیٹ کا حصہ ہے اور تقریباً یہ گیٹ پر جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور جو بھی قریب آ رہا ہے یہ اس کے ساتھ بھی بتمیزی کر رہے ہیں اور دکم بیل کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور کلیس جو اینڈ پر وہاں سے نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رنجر زندہ رنجر زندہ رنجر زندہ رنجر زندہ رنجر زندہ